السلام علیکم اپنی لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے مفتیر اسماعیل مینک کی کتاب موٹیویشنل مومنٹ کا اٹھو ترجمہ کیا ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی کچھ اکتباسات بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے آج میں سور کے چپٹر میں سے نیکسٹ کورس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ جتنے بھی حصے میں ہوں دوسروں کے لئے سخت الفاظ استعمال نہ کریں یہ الفاظ آپ کے آخری الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ نے ان سے کہے سو ہمیشہ مہربانی اور نرمی اختیار کیجئے نیکسٹ کورٹ ہے اگر آپ حقیقت میں کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے دعا کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ اس کے انتظار سے تکیں گے نہیں اللہ جانتا ہے کہ کوشش میں ہی خوبصورتی ہے اور اللہ پر ہی بروسہ رکھنا چاہیے نیکسٹ کورٹ ہے کبھی بھی پریشان نہ ہوں کہ دوسرے آپ کو حقیقت جانتے ہیں یا آپ کے بارے میں افواہیں پھیلاتے ہیں آپ لوگوں کی زبانیں نہیں پکڑ سکتے سو اس ذات پر توجہ دیجئے جو سب سے اہم ہے نیکسٹ کورٹ ہے بحث میں وقت ضائع نہ کیجئے خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو متقبر ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے آپ جو بھی کہیں یا کریں نیکسٹ کورٹ ہے اے اللہ ان سب کے دلوں کو سکون دے جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں انہیں بہترین سبر کے ساتھ برداشت اتا فرما اور ہدایت جافتہ لوگوں میں شامل فرما آمین نیکسٹ کورٹ ہے جب کچھ برا ہو تو اپنے آپ سے پوچھی کہ مجھے اس سے کیا سیکھنا چاہیے سبق کو ڈھونڈیے اسے سمجھئے اور ہمت کے لیے اللہ سے رجوع کیجئے نیکسٹ کورٹ ہے اپنی تکلیف پریشانی اور دباؤں کے لیے شکایت مت کیجئے آپ جو کچھ بھی سہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے اور وہ اس کے مطابق ہی آپ کو اس کا عجر دے گا نیکسٹ کورٹ ہے بعض اوقات جب آپ کی تظلیل کی جاتی ہے تو آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ماں سوائے خاموشی اختیار کرنے کی اللہ کو ہی اس سے نمٹ دے دیجئے امن قائم رکھنا سب سے بہتر ہے نیکسٹ کورٹ ہے اگر آپ اللہ سے محبت کے دعویدار ہیں تو ہمیشہ سبر سے کام لیجئے ان لوگوں میں سنہ ہو جائیں کہ جب ان کو مشکلات سے آزمایا جاتا ہے تو وہ شکایت کرنے لگتے ہیں اور بھی سبری ہو جاتے ہیں نیکسٹ کورٹ ہے جب آپ اللہ پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اپنے دل میں اعتماد، امید اور سکون محسوس ہوتا ہے جیسے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوتا سو خوش رہیے نیکسٹ کورٹ ہے اگر لوگ آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے نا پسند کریں جو اللہ نے آپ کو اتا کی ہیں تو جوابی کاروائی مت کیجئے دعا کیجئے کہ اللہ ویسی ہی چیزیں انہیں بھی اتا کرے اور انہیں بھی خوش رکھے انشاءاللہ باقی کی کورٹس نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ